دروش رشد اللہ ماسلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلیم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستان محترم جب میں نے دوسرے جن پلٹ کر کے دوسرے جلوس کو دیکھا وہ بھی نارا لگاتے ہوئے جا رہے تھے انقلاب زندہ بات انقلاب زندہ بات سب لوگ خاموشی سے بیٹھ جائی تھی تیر بی تیر تیر منتشر نہ ہو دوستان محترم انقلاب زندہ بات کے نارے لگاتے ہوئے جا رہے تھے میں نے کہا یار یہ کس کی پاتی ہے تو کہا کہ مولانا صاحب ہمیں کیا پوچھتے ہیں جنڈہ دیکھ جنڈہ دیکھ میں نے جنڈے کو دیکھا تو جنڈے میں لالٹین لڑکا ہوا تھا لالٹین لڑکا ہوا تھا میں نے کہا یار لالٹین تو ہم گھر میں جلاتے ہیں یہ جنڈے میں کیسے آ گیا کہا کہ مولانا صاحب یہ ہماری پارٹی کی نشانی ہے یا ہماری پارٹی کا جندہ ہے میں نے کہا یا تمہاری پارٹی کا جندہ ہے کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی میں کیوں نہیں لہ راتے ہیں ایک جندہ دوسرے جندہ ایک جندہ دوسرے پارٹی میں کیوں نہیں لہ راتے ہیں پیارے عجیزانے ملتے اسلام میں تمہاری پارٹی کا جندہ ہے تو دوسری پارٹی میں کیوں نہیں لہ راتا ہے ہمیں یہی سے ایک جہن ملا ہمیں یہی سے ایک مجاز ملا کہ ہندوستان ایک پارٹی کا جندہ دوسرے پارٹی میں نہ لہ رہے ایک ملکوں کا جھنڈا دوسرے ملکوں میں نہ رہے ہمیں ایک زیان ملتا ہے ایک مجاز ملتا ہے ہندوستان کا بھی ایک قومی جھنڈا ہے تیرنگا جھنڈا ہے جو صرف ہندوستان میں لہرتا ہے پاکستان میں نہیں لہرتا پاکستان کا بھی ایک قومی جھنڈا ہے جو صرف پاکستان میں لہرتا ہے امریکہ میں نہیں لہرتا امریکہ کا بھی ایک قومی جھنڈا ہے جو صرف امریکہ میں لہرتا ہے اراک میں نہیں لہرتا اراک کا ایک قومی جنڈہ ہے جو صرف اراک میں لہرتا ہے افغانستان میں نہیں لہرتا ہے پیارے ایک ملکوں کا جنڈہ دوسرے ملکوں میں نہ لہرے امریکہ کا جنڈہ اراک میں نہ لہرے انڈیا کیا جنڈہ پاکستان میں نہ لہرے مگر وہ اسلام جسے فاطمہ کے لال نے کربلہ کے میدان میں اپنے پھرے دنیا میں لہرہا ہے وہ اسلام کا جنٹا بلکہ پوری دنیا میں لہرہا ہے ملک میں لہرہا ہے رسول اللہ زندہ باد زندہ باد کتنا بلندوں بالا ہے مردبہ حسین کا کہ آج بھی لہرہ رہا ہے زمانہ جنٹا اور مٹ گیا نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا آج بھی یہ گھر گھر میں چرچا حسین کا آج بھی یہ گھر گھر میں چرچا حسین کا دونوں آتوں کو بلند کر کے بولے یا حسین آج ہم میرے بھی لے پاک کر رہے ہیں کس کی محبت میں کسی دنیا دار کی محبت میں کسی لیڈر کی محبت پہ یا کسی نیتا کی محبت پہ تو کہیں گے مولانا صاحب نہ کسی دنیا در کسی نیتا کی محبت میں محبت پہ اگر سجی ہے امام حسین کی محبت پہ پیارے ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین اور میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کی اس نے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی محبت میں میں فی لے پاک اناکات کرتے ہیں ہم ان کی محبت میں خیچے تقسم کرتے ہیں پیارے اور اگر امام حسین سے محبت کا اتنا عظیم صلاح ملتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ اور اس کا حبیب بھی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے عجیزان امیلت اسلامیہ جب یہ محرم کا مہینہ ہے پیارے محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں میں جذبہ شہادت پیدا ہو جاتا ہے جذبہ شہادت تک پیدا ہو جاتا ہے اور اس شہادت عظمہ کی یاد تاجہ ہو جاتی ہے وہ قربان میں سامنے آ جاتی ہے جس کی گوائی آج بھی کربلا کے تب تہوے ریب کے زرنے زرنے دے رہے ہیں مختصر سر کافلہ ہے اور اس کافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آ رہے ہیں مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے یہی وجہ ہے پیارے ابھی کاری صاحب سے یہ زبانی سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کو چھوما کرتے تھے اور کبھی سونگا کرتے تھے اور کبھی نبوت والے کاندھے پہ بیٹھا کر کے مدینہ کے گلیوں میں گھوما کرتے تھے پیارے مدینہ کے گلیوں میں گھوما کرتے تھے عجیزان ملتِ اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حسین حضرت حسنین کریمین کو جب اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے مدینہ کے گلیوں میں چڑھ رہے تھے تمہاری ابن خطاب کی نظر پڑی تمہاری ابن خطاب نے فرمایا شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے عجیزانِ ملتِ اسلامیہ تو آقاِ کری صلی اللہ علیہ وسلم مرکہ میں مسکر کر فرماتے ہیں اے اماری ابن خطاب تمہاری دیکھئے لیکن سوار بھی دیکھو کتنی اچھی ہیں اگر سواری محبوب ہے اگر سواری اللہ کے محبوب کی ہے اگر سواری محبوب خدا ہے تو سوار محبوب مصطفیٰ ہے اگر سواری نبیوں رسولوں کے تاجدار ہے تو سوار جنتی نوجوانوں کے سردار ہے سوار جنتی نوجوانوں کے سردار ہے میرے آقاِ کری صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے کتنی محبت فرماتے ہیں عجیزانِ ملتِ اسلامیہ آو بچپنے کا وقت ہے امامِ حسین کا میرے آقاِ کری صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ جانے رحمت کے دائے گود پر حضرتِ عبراہی حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائے جانے حضرتِ نبی کے شہزادے نبی کے بیٹے حضرتِ عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میرے آقاِ کری صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پیار کر رہے ہیں دونوں کو محمد کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کبھی حسینِ پاک کی پیشانی کو بوشا دیتے ہیں کبھی اپنے بیٹے اپنے شہزادے حضرتِ عبراہیم کے پیشانی کو بوشا دیتے ہیں دونوں کو لڑ کر رہے ہیں دونوں کو پیار کر رہے ہیں اتنے بیوے سید الملائکہ حضرتِ جبریلِ امین بیعہ میں رب العالمین لے کر کے بارگاہِ رحمت اللی العالمین میں حاضر ہو جاتے ہیں بارگاہِ نبی میں حاضر ہو جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب حسین سے زیادہ محمد کرتے ہیں یا اپنے بیٹے عبراہیم سے زیادہ محمد کرتے ہیں یا آقائے قریب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقتبہ حسین کی طرف دیکھتے ہیں پھر اپنے بیٹے عبراہیم کی طرف دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں جبریل ہمیں تو دونوں پیارے ہیں ہمیں تو دونوں ہی بڑے پیارے ہیں ہمیں دونوں سے پیارے ہیں ہمیں دونوں محبوب ہیں تو عجرتِ جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جس کو دنیا میں محبوب رکھیں گے اللہ بھی اسے محبوب رکھے گا اب دونوں کو محبوب رکھتے ہیں اللہ بھی دونوں سے پیار کرتا ہے اللہ بھی دونوں کو محبوب رکھتا ہے لیکن اے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ تبارک وطالہ ان دونوں میں سے ایک کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہ رہا ہے ایک کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا ایک کو اپنی پاس رکھئے یا رسول اللہ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ حضرت امام حسین کو رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بیٹے شہزادے کو اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو رکھنا چاہتے ہیں آپ کسے اپنا رکھنا چاہتے ہیں عجیزان ملت اسلامیہ آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں آنکھیں بھر جاتی ہیں اپنے بیٹے شہزادے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیوں کی طرف دیکھتے ہیں آگوں سے آسورما ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم جاتا ہے تو زیادہ تکلیف ہمیں ہوگی اگر حسین جاتا ہے تو علی کا بھی دل ٹوٹ جائے گا فاطمہ کا بھی جگر پارا پارا ہو جائے گا کافی دیر سوچنے کے بعد فرمایا اے جیفیل تم میرا ہی لے جا جا اس لیے میں اپنا گم پرداش کر سکتا ہوں لیکن حسین جاتا ہے تو علی کو تکلیف ہوگی میری بیٹی کو تکلیف ہوگی میں اپنا گم پرداش کر سکتا ہوں لیکن میری بیٹی فاطمہ کو کوئی تکلیف ہوگی مجھے پرداش کر سکتا ہے عجیزہ نے ملت اسلام ہیا اس واقعے کے تین دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہو انتویسال فرما جاتے ہیں اس وقت میں سے جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تو میرے مصطفیٰ فرمائے کرتے تھے لوگوں دیکھو حسین کو یا حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے اسی طرح پیارے ایک روز آقای کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو آباز دی امام حسین نہ سن سکے بچپنے کا عالم تب پیارے کھیلتے گلتے آگے نکل گئے میرے مصطفیٰ نے فرمائے کوئی جاؤ میرے حسین کو میرے پاس بلا کر کلا ایک صحابی گئے یا ہوئے شہزادے تیرا نایت آپ کا نانا آپ کو بلا رہے ہیں اتنا سننا تھا کہ حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آقای کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کے گلے لگ جاتے ہیں پھر بے حجرت ابراہیم حجرت میرے مصطفیٰ رونے لگے شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑے دوڑے دیکھ کر فرمایا نانا جان آپ کیوں روتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ سن سکے نا تو اس وقت میرے پیٹے ابراہیم کی یاد آگئی میرے بیٹے ابراہیم کی یاد آگئی قسم خدا کی پیارے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بیٹا حسین میں تجھے آواز دیا جب آپ نہ سن سکے تو میرے بیٹے ابراہیم کے مجھے یاد آگئی آنسو کو میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننے ننے ہاتھوں سے پوچھتے ہیں اور قدم کو بوسا دے کر فرماتے ہیں نانا جان آپ نے مجھ پر ایک قربان کیا ہے وقت آلے دے دیجئے میں آپ کے دل کے خاتبات پر جانے قربان پر